پاکستانی فیہ ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہی آپ خوش رہیں آباد رہیں میرا نام ہے فان میرا نام ہے منصور سگیز آج ہمیں ایک اور نئی انٹرسٹیڈ ویڈیو کے ساتھ اس میں یار کافی ریکویسٹ اس کی بھی آ رہی تھی کہ یار انڈین ٹوپ سپیشل فورس کی بتاؤ نا تو آج ہم اسی بھی ریکویسٹ کریں گے اور آپ کو بھی کوئی ویڈیو بھی پسند آتی ہے تو آج ہماری ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے ٹوپ فائف سپیشل فورس آف انڈیا انڈیا سپیشل فورس انڈیا کی دیکھتے ہیں تو کارنڈن کرتے ہیں تری ٹو وان انڈ سٹارٹ جو پورا دنیا جو ہے نہ حیران ہے کہ فورس کیسی ایک دو کا تو مجھے بتاتا ہے لیکن آگے دیکھتے ہیں دوستو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور آج ہم بات کریں گے انڈیا کی ٹوپ سپیشل فورس کے بارے میں جنہیں چان کر آپ بھی جوش سے بھر جائیں گے اگر آپ ایک دیفنس آسپرنٹ ہے اور دیفنس اگزامز کے لئے پرپیر کر رہے ہیں تو آپ اسیس وی کراک اگزامز کی لرننگ آپ کو پلی سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں بھارت کی ٹوپ فائف سپیشل فورس کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کون سی خاص باتیں ہیں جو انہیں اتی ساری فورس کے بیچ میں ٹاپ پوزیشنز پر رکھتی ہیں سب سے پہلے بات کریں گے پیرا سپیشل فورس کی جو کی کئی آپریشنز کر چکے ہیں پیرا سپیشل؟ لیکن لائم لائٹ میں سرجیکل سٹرائکس اور اس کے بعد انہی سرجیکل سٹرائکس پر بیسد مووی اوری میں نظر آئی تھی پیرا ایسیف کو انڈیا آمی نے 1966 میں اسٹیبلش کیا تھا 1965 کے انڈیا پاکستان یودھ کے دوران میجر میک سنگھ جو کی بریگیڈ آف گارڈز میں سرف کر رہے تھے ان کے انڈر ایک چوٹی سی وولنٹیر یونٹ میکدود فورس بنائی گئے جس میں انفینٹری یونٹس کے جوان اور آفیسر شامل تھے اور اس یونٹ نے سیما پر جا کر کافی سکسیسفل آپریشنز بھی کیے جس کی وجہ سے انڈیا آمی اور بھارتی سرکار کو ایک ایسی انکانونشنل فورس کی زورت محسوس ہوئی جو اسی طریقے سے آپریشنز کو انجام دے سکے جنہیں کر پانا نومل یونٹس کے لیے تھوڑا مشکل کام ہو میکدود فورس کو پیراشوٹ ریجرمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا کیونکہ پیراتروپنگ کمانڈوز ٹاکٹکس کا ایک بہت ہی ضروری حصہ ہے اور پھر جولائی 1966 میں پیراشوٹ ریجرمنٹ کی 9 بٹالین میں 9 پیرے ایسف کو کرییٹ کیا گیا کرییٹ کیا گیا بھائی اس میں آہ پیرے ایسف کو کرییٹ کیا گیا پیرے ایسف کو کرییٹ کیا گیا گوالی میں 9 پیرے کمانڈو سے 10 پیرے کمانڈوز کو ریجر کیا گیا اور انہیں سب سے پہلے انڈیا پاکستان کے 1971 یودھ میں ڈپلائی کیا گیا جہاں 9 پیرے کمانڈوز نے جمو ان کشمیر کے ماندول جو کی پنچ کا ایک حصہ ہے میں کافی بھاری ماترہ میں گن بیٹریز کی پیرے کمانڈوز کا اگلا بڑا مشن اس کے نام پیراکمانڈا ہے بنیوشترہ نکوہ پیراکمانڈا اس کے آنے 11-pera SF 12-pera SF اور 21-pera SF اس آئیے بھڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مارکوز یا علاقہ ڈالا بھڑھے ہیں ایک کھو بھڑھے ہیں ایک کھو بھی ہے آپ میں سے کئی لوگ مارکوز کو ممبائی اٹاک میں نس جی کے ساتھ اپنے اپنے ایمپورٹن رول کی جگہ سے بھی چانتے ہوں گے تو چلی آپ کو مارکوز کے بارے میں بتاتے ہیں اپریل 1986 میں انڈین نیوی نے ایک ایسی سپیشل فورس یونٹ بنانے کے بارے میں پلان کیا جو ماریٹائم انوارمنٹ میں مشن اور ریٹس کندگ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ریکونسنس اور کاؤنٹر تیروریزم آپریشن کر سکے اور اسی اوبجیکٹیو کے ساتھ کچھ سیلیکٹڈ آفیسرز کو یونیتیڈ ستیٹس نیوی سیلز کے ساتھ تریننگ کے لیے بھیجا گیا فیبرری 1987 میں انڈین مارین سپیشل فورس یعنی کی آئی ایم ایس ایف سٹیبلش کی گئی اور 1991 میں اس کا نام بدل کر مارین کمانڈوز فورس مارکوز ہوا پانی اور زمین تینوں ہی جگہ انوارمنٹ میں آپریشنز کرنے میں سکشم ہے اور اس نے آپریشن پوان اور آپریشن کیاکٹس میں بھی بھاگ لیا ہے مارکوز جے ان کے کے وولر لیک اور چھیلم ندی میں اکثر میریٹائم آپریشنز اور ٹریننگ کرتے ہیں اور وہاں سے ہونے والی بارڈر انفیلٹریشن کو روکتے ہیں انہیں داڑی والا فوج بھی کہا جا داڑی والا کی مارکوز کی کمانڈرز اکثر لمبی لمبی داڑی رہنا پسند کرتے ہیں مارکوز کی کچھ یونٹس ٹرائی سرویسز کے آرم فورسز سپیشل اپریشن ڈیویزن کا بھی مہتپونہ حصہ ہے اب آگے چلتے ہوئے بات کرتے ہیں انڈین اے فورس کے گرور کمانڈو گرور کمانڈرز بھارتی وائیو سینہ کے ایک سپیشل فورس یونٹ ہے جس کا گتھن 2004 میں ہوا تھا اور اس میں تک بھاک پاندرہ سو کمانڈو اس سپیشل فورس کے نام گرور کے اوپر رکھا گیا ہے جو کہ ہندو پرانوں میں ورنیت ایک دیویا پکشی ہے گرور کا کام بھارتی وائیو سینہ کے ضروری بیس اور انسٹالیشن کے ساتھ ہی ساتھ شانتی کال میں ٹیوریسٹ ہوسٹائلز یا کسی پرکرتک آپدا کے سمیں سرچ اور ریسکیو آپریشن کنڈک کرانا ہے گرور نے یوین شانتی سینہ میں بھی ابھن یوگدان دیتے ہیں اور اس سمیں کانگو میں بھی پوسٹڈ ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ بھارت کی سبی سپیشل فورس میں گرور ہی ایک ماتر ایسی سپیشل فورس ہے جس کے ٹرینیز کو بہتر ہفتے کا پروبیشن ٹریننگ کوس کرنا پڑتا ہیں جو کی سب سے بڑا ہے کسی بھی سینک کو گرور کمانڈوز بننے میں لگ بک تین سال کا سمیں لگ جاتا ہے پتان کورٹ حملوں کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ گرور کمانڈوز کو بھی ایسیو کانٹر انسر جنسی میجرز میں بھی تریننگ ہونا چاہیے اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب انہیں چمہو ان کشمیر میں راشتی رائیفلز اور پیرا اسف کے ساتھ ہی ساتھ مارکوس کے ساتھ بھی اٹاچ کیا ہے چلی اب بات کرتے ہیں سپیشل فرانٹیر فورس یعنی کی ایس ایف ایف کی جسے 14 نیویمبر نائنٹین سکٹی ٹو میں استعملش کیا گیا تھا اور اس کا گٹن نائنٹین سکٹی ٹو میں ہوئے انڈیا چائنا وار کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا گیا اور اس کا مکھی اددیش ایسے کوبورٹ آپریشن کو انجام دینا ہے جو کی چائنیز سیما کے پار ہوں اور اسی وجہ سے دوسرے چائنیز حملے کی پوسیبلیٹیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کی گئی اس فورس کو آئی بی چیف بولانات مولک کے اڈوائز پر پی ایم نے اسٹیبلش کیا تھا جسے اسٹیبلشمنٹ 22 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس فورس کو آئی بی کی انٹیلیجنس بیورو کے ڈریکٹ سوپاویزن میں رکھا گیا جسے بعد میں بدل کر ریسرچ ان انالیسس ونگ یعنی کی رو کے انڈر کر دیا گیا اس ایف ایف نے 1971 میں انڈین پاکستان وار کے ساتھ ہی ساتھ 1984 کے آپریشن بلو سٹار میں بھاگ لیا اور پی ایم انڈرہ گاندی کی ہاتھیا کے بعد وی آئی پی سیکیورٹی میں ان کا استعمال بھی کیا گیا ابھی بھی ہو رہا ہے کہ اس پی جی یعنی کی سپیشل پرٹیکشن گروپ نے ریپلیس کر دیا گیا تھا تو چلی اب آخر میں بات کرتے ہیں نیس جی یعنی کی نیشنل سیکیورٹی جو کی ایلیٹ کاؤنٹر ٹروریزم یونٹ ہے اور منسٹری آف ہوم افیرز کے انترگت آتی ہے نیس جی کی ستھاپنا 15 اوکٹوبر 1984 کو آپریشن بلو سٹار اور پی ایم انڈرہ گاندھی کی ہاتھیا کے بعد کی گئی تھی اور اس کا اوبجیکٹیف آتنکی گٹ ویدھیوں کو روپنا اور دیش کے اندر ہونے والی انٹرنل ڈسٹربنس سے دیش کی سرکشہ کرنا ہے منسٹری آف ہوم افیرز کے اندر ہونے کی وجہ سے ان کا کیٹیگرائزیشن سینٹرل آم پولس فورس یعنی کی سی اپی ایف کے یونیفرم نومنکلیچر میں کیا گیا نیس جی کو سپیشل فورس کے مینڈیٹ ملا ہے اور ان کی کوئر آپریشنل کے پی بیلیٹی سپیشل اکشن گروپ یعنی کی سکھلے کی گئی ہے جیسے اندرن آمی سے لیا گیا ہے نیس جی کے پولس کامپننس کا نام ایسار جی یعنی کی سپیشل رینجر گروپ ہے اور اس کے اترکت سینٹرل آم پولس فورس اور سٹیٹ پولس فورس کے پرسنل ڈیپیوٹیشن پر کیا جاتا ہے نیس جی کمانڈوز کو بلاک کیٹ بھی کہا جاتا ہے اور ایسا ان کی بلاک کی وجہ سے کہا جاتا ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو انڈیا کی ٹاپ یار میں تو کامپنے لاک من ہوں بھائی یہ نے دیکھا یار کافی کمال کمال کے جو ہے نا آر ایس جی بھی بہت ہی پیاری تھی اور شروع میں مارکوس یار پیرا کمانڈوز یہ بھی بہت ڈیجریس تھے نام خرد ناک ہیں ہاں تو ہوں گے کیسے ہوں گے کیسے اور بھائی یہ دوسرا مارکوس جو نام رکھا گیا ہے وہ جو بڑی بڑی داڑی رکھتے ہیں آپ کو کامنس کچھ پیاری و کیوں ا چینے تھی جیو видели ان کو یار کی داد دینا چاہتا ہوں صحیح بات ہے وہWW وہ خود کون سی تھی ان میں تو ان کا نام خیال میں نہیں آیا یہ ابھی وہ کامنسکچن پیاری اس میں بثرísے نام یا نہیں اب بھی وہ کامنس السکلس یا نہیںalies وہا باس ضرور کامنس ہائی بات یہ اللہ یہ تو بھائی میرے ذہن میں ہی نہیں تھا مرنہ میں آپ سب بھائیوں سے پوچھتا کیار وہ فورس کا نام کیا تھا وہ تو کچھ مجھے تو لگتا ہے اللہ کی قسم کی فورس ہے بھائی وہ تو ان سے بھی مجھے گھاتا کی لگتا ہے چینہ والے کو تو ویسے کتنی بار بگایا وہ بارڈر میں بگایا تھا بگایا ہے یار اس کا ضرور بتانا اور بھی آپ کو کوئی اچھی ویڈیو لگی کومن سیکشن میں بتائیں ہم اس پہ ضروری ایڈ کیے کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تو یار بائی